بسم اللہ الرحمن الرحیم نا یہ لوگوں کریں دیکھئے ہنیمون جیسا کوئی اسلامی کونسپ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کسی زوجہ کے ساتھ آپ کہیں گئے گھومنے یا صحابہ کرتے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے جاتے تھے آپ کی زوجہ میں سے ایک یا دو آپ کے ساتھ چلتی تھی باری باری سے تو اس سے یہ تو پتہ چلا بی بی کے ساتھ سہرو تفریح کرنا درست ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے ہیں تو آپ نمبر وائز یہ بار یہ دو یا ایک جیسا بھی سفر کا وہ ہوتا آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بیویوں میں سے ایک یا دو یا اس سے زائد بھی کبھی کوئی سفر پہ چلیئے ساتھ چلتی یہ سفر جہاد کا بھی ہوتا یہ سفر تجارتی بھی تھا اور ایسے سفر بھی جس میں آپ نے حج کیا تو ان کو بھی حج کروایا خود بھی چلی ساتھ آئیشہ صفیہ نے رضی اللہ عنہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا آخری جو آپ نے ایک ہی حج کیا انہوں نے بھی کیا تو ایسا آپ کی ازواج متحرہ ساتھ جایا کر دی گی تو یہ تو پتہ چلا شہر بی بی کے گھومنے جانے میں گوہر نہیں اب ہمارے پاس چونکے ایک ایسا سماج ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں گھومنے پھرنے کا تصور بہت کم ہے بہت کم موقعیں ملتے ہیں اور نائنی جب نکاح ہوتا ہے انسان چاہتا ہے سات رہے سات رہے گھلے ملے باچیت کرے ایک دوسرے کو جانے تو اس احتوار سے وہ کہتے ہیں اب چونکہ یہ کونسپ ویسٹن کونسپٹ ہے ہنیمون چونکہ ان کے پاس پھر موقع نہیں ملتا اور ان کے پاس سہر و تفریح بلے تو یہ مطلب پوری سال بھر کی کمائی خرچ کرنے جیسے ہو جاتا ہے کسٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کا سہر و تفریح تو وہ میں یہ کہوں گا یہ چیز کوئی ہم اس کو اپنے پر لاغو نہ کر لے کی ضروری ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو بیوی کمنٹ میں بول رہی ہے تم نے تو ہنیمون پہ بھی نہیں لے گا ہے بات سمجھ رہا آپ اطلاب اتنا کمپلسری ہے جیسا کہ ولیمہ واجب ہے تو ہنیمون بھی واجب ہے لیکن اگر گھومنے چلے جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ویسٹرنر کا وہ کانسپ لے کر اس کو اتنا کمپلشن کر کے ویسی باتیں کرنا ہنیمون کو پلان کرنا شادی سے پہلے کچھ ہنیمون پلان ہو دے شادی ہو گی ٹھیک ہے تو بچے کو کہاں لے جائیں گے آپ ہماری تو بچے ہم لے جائیں گے پہلے بچے کو ہم نے دبائی بھیجیتے ہیں یہ بچے کو جیسے بڑا کہیں تو بھیجیتے ہیں نہیں آنے چلیں گے ایسے بھی ہو رہا ہے سمجھ رہا ہے اب بات کو تو یہ سب اگر اس کو پارٹ آف میریج ہم بنا رہے ہیں تو ہم ایک بدت کر رہے ہیں لیکن آئے سچ چادی کے بعد میاں بھی بھی الگ رہے وقت دے ہمارا سوشو ایکنومیکل کنڈیشن ہے گھر چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں کے ٹھیک ہے اس کے بعد فیملی بانڈنگز ایسا ہے الگ سے جانے کا موقع نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پھر ہمارے پاس تو ہوتا یہ کہ اور یہ ایک فطری چیز بھی ہے کہ انسان جب کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے لڑکی کسی لڑکے سے نکاح کرتی ان کی شادی ہوتی ہے ایک دوسرے کو جاننا جاتے دیکھ تو دو مخالف جنس ہیں حالت یہ ہے مطلب شادی ہوئی اور یہ بات بھی کر رہے تو بات پوری پتہ چل رہی ہے اس کے ساس کو پتہ ہے تم یہ بات کر رہے تھے نا اللہ رحم کرے ایسی حالات ہیں اب ایسی حالات میں انسان سوچتا ہے شاید تھوڑے دن گھر سے باہر چلے جائے تو کوئی سکون ملے گا تو ایسا جانے میں کوئی حرج نہیں وہ اس کو ویسٹرن کونسپٹ کے تحت نہیں کم نے پھر نے تفریق ہے یہ کونسپٹ ہے تو جانے میں انشاءاللہ شرح اعتبار سے کوئی خوابات نہیں ہے میں اس کو ہنیون لفظ نہیں د نہیں ہو سکتا انسان شادی کے بعد جائے دس دن بات جائے ایک سال بات جائے بچوں کے بعد جائے دس بچوں کے بعد جائے اسلامی کونسپٹ تو نہیں ہنیون تفریق کے لیے بی بی کو لے جانا دل بستگی کی واقعات فرام کرنا جس سے محبت اور الفرد بڑھتی ہے شرح اعتبار سے بالکل درست ہے آپ سلام لے جاتے تو لہٰذا اس ہنیون کے کونسپٹ پر نہیں میں کہوں گا اگر شادی کے بعد میاں بی بی تاکی ایک دوسر کو اچھے سے سمجھے خود بھی کچھ پلان کرے یا ان کے فیمل شادی والے کچھ پلان کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کو ہے نہیں اب اس میں بھی ایک نیا فیشن آ گیا ہے ہنیون کا نیا فیشن ہنیون کے لیے عمرے کے لیے جائیں گے شادی اور ایسا کمپل سے کچھ جگہ ہو گیا کہ شادی کے بعد آپ کہاں گئے تھے تو ہم یورپ گھتے ہیں کہ بی بیشورہ میں تو آپ کہاں گھتے ہیں ہم ہرمین گھوم گیا ہے یہ بھی ایک ٹرنڈ اب نیا چل پڑا ہے شادی کے بعد عمرہ کر کے آ رہے ہیں شادی کے بعد عمرہ کرو وہ مسئلہ نہیں ہے اس کو پارٹ آف میریج مت بنا عمرہ کرو جیسا ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے یہ تیہ ہو رہا ہے عمرہ کو لگ جانا پڑے گا آپ کو اس سچ ہنیون کا یہ concept ہے وہ لیکن عمرہ کے شکل میں یہ سب بلکل درست نہیں ہے عمرہ کی بادت ہے انسان جب چاہے کرے وہ مسئلہ نہیں ہے شادی کی بات کرے شادی سے پہلے کرے بچوں کی ہونے ایک بہو مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ concept کو مطلب دیجئے ورنہ پھر ایک نئی بیدت آ جائیں گی لیکن اس سچ میاں بیوی شادی کے فرن بعد یا شادی کی بات کبھی بھی پلان کرتے گھومنے پھرنے جانے کا شارعی اعتبار سے اس میں مسئلہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو لے گئے اور بہت سارے واقعات بھی آتے آپ میں لے گئے اور ظاہر سے بات ہے جب عورت ساتھ جائیں گی تو میاں کے ساتھ رہیں گی تو چیزوں کو دیکھیں گی سفر سے انسان میں تبدیلی آتی ہے خیالات روشن ہوتے ہیں علم میں اضافہ ہوتا ہے نئے نئے آئیڈیاز کریئیٹ ہوتے ہیں اور انسان وسیع ہو جاتا جی ایسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے اپنے شہر میں ہوتے تو دین کے معاملے ہوتی 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 دنیا کے معاملے ہوتی لیکن جب گلف جا کے آتے تو ان کے خیالات تھوڑے وسیع کیوں تو انہوں نے دنیا کو دیکھا دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا مختلف مسالک کے لوگوں کو دیکھا تو مائن کا براڈ ہو جاتا ہے پھر ورنہ پہلے آمین کو بول رہا تھا چڑھتے تھے وہاں بولتے نہیں آ رہی ہے یہ بھی تریخہ ہے بولنے دیا سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں ہج کو کوئی جا کے آگ یا اتنے سارے مسلم نیشنلٹیز کو دیکھتا ہے مور دن ہنڈرڈ مسلم نیشنلٹیز وہاں آتی ہیں وہ ایک غصت پیدا ہوتی ہے سفر غصت پیدا کر رہا ہے اس ہی کرائے تو بہرحال اس کے بہت سارے فائدہ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ہنیمون کا کانسپ میں نہیں لیکن بہرحال کھوم نے جانا ہے بلکل پلان کر سکتے جا سکتے ہیں